موسیقی سب دیکھنے والے کو میرا سلام اور میرے یوٹیوب چینل مرچو مٹھاس پہ ہوش حمدید اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا مزید مزیدار ریسپی دیکھنے کے لیے آج ہم نے بنانی ہے بٹ کڑائی اس لیے جو کھانے کے شکین ہیں ٹی وی کے نیڑے نیڑے ہو جائیں بٹ کڑائی کا طریقہ یہ بہت ہی آسان ہے کوئی ایکسٹر چیز یا مسالہ نہیں پڑتا جس کی آپ کو فکر ہوگے پہلے لہکیاں یہ دیفیر بنائی ہے یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کلو مرگی دے لیے اگر آپ کام کریں تو آپ اسی لحاظ سے آپ پیاس ٹوماٹر مرچے نیمک کام کر لے یہاں پہ ڈیڑھ کلو مرگی ہے تین میڈیم پیاس ہے چار ٹوماٹر ہے تین ہری مرچے ہیں اور یادرک لسن ہے یہ لال سابت سوکیو مرچے مکھن ہے دہی ہے گرم مسالہ کالی مرچے لال مرچے اور نمک یہ سب کچھ ہسپے زائکا ہے لیکن میں جو میں نے ڈالنے وہ ہے چھوٹی چمچ نمک ہے دو چھوٹی چمچ لال مرچ آدھی چھوٹی چمچ کالی مرچ ہے اور ایک چمچ سوکا دنیا ہے ساتھ یہ آدھا کپ دہی ہے یہ تینوں چیزیں کالی مرچے دنیا ہے بلکل آخر میں ہم نے ڈالنا ہے تازے دنیا کے ساتھ چلے پہ شروع کرتے اور چیزیں کٹ لیتے ہیں یاد آدھا قم سائٹ پہ کر دیں گے اینڈ پہ ہم نے گانش کرنا ہے اس کے لیے ہی اس کے لیے ہی اس کے لیے ہی اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہم نے مرگی ڈالی 1.5 مرگی جو کٹی تھی 1.5 مرگی 3 میڈیم سیز کے پیاز 4 مارٹر اور ادھر اکلاسن اور 1.5 مارٹر ایک گلاس پانی کا ڈالیں دس سے پندرہ منٹ پریشر کے لیے رکھ ہم نے آٹا کن لیا ہے تندوری میں روٹیاں مریں گی لے جی اب پریشر کے بعد مرگی کڑائی میں بوننے کے لیے بلکل تیار ہے مرگی کو بلکل پکا نہیں دینا جب آپ نے پریشر کو کھر میں ڈالنی ہے اس کو تھوڑا کچھا پکا رکھنا ہے یہ جو پانی ہے اسی پانی میں آپ نے مرگی کو اچھی طریقے سے بوننا ہے اور وہ جو بٹ کڑائی کا ذائق ہے وہ اسی طرح ہی آئے گا جب آپ دیکھیں کہ پانی تھوڑا تھوڑا سوک رہے تو آپ پیچھ میں دو سے ڈائیسو گرام مکھن ڈال دیں مکھن جب اچھے طریقے سے کڑائی میں مکس ہو جائے تو اوپر سے ادرک اور ہری مرچے ڈال دیں ہری مرچے اور ادرک مکس کر کے اوپر سے آپ لال سوکھی مرچ ڈال دیں چار سے پانچ اگر آپ نے زیادہ کم کرنی ہے اپنے ذائقی کے لحاظ سے کر لیں آپ دیکھ سکتے کہ گوش ہم نے اچھی طریقے سے بھون لیا اب تو پانی اس کا بلکل ہتم ہی ہو گیا بیٹ میں ہم آدھا کپ دے ہی ڈال لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے کالی مرچے ڈال کے اور سوکھا دنیا ڈال کے تھوڑا سو اور بھون لیں زیادہ فکر نہیں کرنی بس نیڑے نیڑے پونچنہ لیں کڑائی تیار ہے تازہ تازہ تنیا چھڑکو تے ٹرپو ہن روٹیاں مل جنیاں بننیاں تندور چھے نہیں جی روٹیاں ہم تندور میں تیار کر رہے ہیں اور تندور کی روٹیاں کا جو پاکستان میں سواد ہے وہ باہر کے ملکوں میں اس لئے کبھی نہیں آتا کیونکہ ذائقہ تو شاید سیم ہو لیکن جو ان روٹیوں سے یادے با بستہ ہوتی ہیں وہ محول وہ فیملی گیدرنگ وہ آپ کو باہر نہیں ملتا لے جی بٹ کڑائی ماری تیار ہے امید کرتا ہوں آپ کی گھروں میں بھی اسی طرح جیسے شکل دیکھنے میں آ رہی ہے اسی طرح بنیں اور زائقہ بھی بہت اچھا ہوں چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا اور ریسپی اچھی لگے تو لائنگ ضرور کریے گا اپنا ہیا رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو پر ملیں گے نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ